اسلام علیکم مائی اردو ورلڈ میں خوش آمدید آج کی ویڈیو احساس امرجنسی کیش پروگرام کے ایک اہم اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر آپ کو احساس کیش امرجنسی پروگرام کی جانب سے یہ ایس ایم ایس وصول ہوا ہے کہ آپ کا شناختی کارٹ نادرہ سے تذیق شدہ نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہے اس میسج کا بنیادی طور پر کیا مطلب ہے کیا آپ کو احساس امرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے اب بارہ ہزار روپے ملیں گے یا نہیں ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں دیا جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے احساس کیش امرجنسی پروگرام کی جانب سے اب لوگوں کو 81-71 سے یہ میسج ریسیب ہو رہا ہے کہ آپ کا شناختی کارٹ نادرہ سے تذیق شدہ نہیں ہے جن لوگوں نے احساس کیش امرجنسی پروگرام کی حوالے سے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کلیرلی بتایا تھا کہ کون کون سے افراد احساس امرجنسی کیش کے اہل نہیں ہیں جب آپ 81-71 پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر ایس ایم ایس کرتے ہیں تو احساس کیش امرجنسی پروگرام کے تحت آپ کے شناختی کارٹ کی جانچ پرتال شروع ہو جاتی ہے آپ کا نادرہ شناختی کارٹ اس سلسلے میں بہت اہم ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب آپ نادرہ شناختی کارٹ کے بنا کوئی بھی فائننشل ڈیلنگ نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ جب آپ سم پر چیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کا نادرہ شناختی کارٹ نمبر کا اندراج کیا جاتا ہے اسی طرح جب آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس میں بھی نادرہ کا شناختی کارٹ استعمال ہوتا ہے اس طرح سے احساس امرجنسی کیش پروگرام میں آپ کے شناختی کارٹ کے طرح آپ کی اہلیت چیک کی جا رہی ہے اگر آپ کو احساس کی جانب سے یہ میسج ریسی ہوا ہے کہ آپ کا شناختی کارٹ نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے شناختی کارٹ میں کوئی مسئلہ ہے بلکہ آپ کے شناختی کارٹ کے ذریعے یہ انفارمیشن چیک کر لی گئی ہے نمبر ایک آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ احساس امرجنسی کیش پروگرام کے اہل نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے موبائل پہ ایک ہزار روپے تک کا ایزی لوٹ کروایا ہے تو بھی آپ اس پروگرام کے اہل نہیں ہیں اگر آپ کے نادرہ شناختی کارٹ کے ریکارڈ کے مطابق آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ قریبی نادرہ آفیس جا کے اپنا سٹیڈس اپ ڈیٹ کروائیں اور اس کے بعد ذلہ انتظامیہ کے پاس جا کے اپنی معلومات اپ ڈیٹ کروائیں تو آپ بارہ ہزار روپے حاصل کرنے کے اہل ہو سکیں گے نمبر فور اگر آپ کا کوئی بینگ اکاؤنٹ اوپن ہوا ہوا ہے جس میں پندرہ ہزار سے زائد رقم موجود ہے تب بھی آپ اس پروگرام کے اہل نہیں ہیں اگر آپ کے نام پر کوئی گاڑی یا پروپٹی ہے تو بھی آپ اس پروگرام کے لئے اب اہل نہیں ہیں اگر آپ کے نادرہ شناختی کارٹ کے ریکارڈ کے مطابق آپ شادی شدہ ہیں مگر آپ نے سربراہ اپنے والد کو بنایا ہوا ہے تب بھی آپ اس پروگرام کے اہل نہیں ہیں اگر آپ کی فیملی میں احساس ایمیجنسی کیش پروگرام کے اہل فرد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ نے اس کا نادرہ ایڈی کارٹ کینسل کروا لیا ہے اور تمام معلومات ظل انتظامیہ کو دے دی ہے تب بھی آپ کو یہ میسج آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نادرہ شناختی کارٹ میں آپ کا میریٹل سٹیٹس بیوہ کے بجائے ابھی تک شادی شدہ ہے تو اسے نادرہ اوفیس جا کے اپ ڈیٹ کروائیں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکے اور آپ کا بھی نام بارہ ہزار کی لسپ میں شامل ہو جائیں اگر آپ کے پاس یہ میسج موصول ہوا ہے کہ آپ کا شناختی کارٹ نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور نہ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی آپ نے ہزار اوپے سے زیادہ ایزی لوڈ کروایا ہے اور نہ آپ کے نام پر کوئی پراپٹی ہے یا کوئی گاڑی ہے تو ایسی صورت میں آپ فوری طور پر نادرہ کی ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے شناختی کارٹ میں اپنا میریٹل سٹیٹس چیک کروائیں نادرہ کی ہیلپ لائن کا نمبر ہے 051-111-786-100 اور موبائل سے سیون تھاؤزنڈ پر کال کریں دوستو امید کرتا ہوں احساس امرجنسی کیش پروگرام کی حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید بہتر ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ